بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیا حل چال ہیں آپ کی امید ہے خیریت سے ہوں گے حاضر ہیں پھر سے ایک خاص ویڈیو ایک خاص ٹاپک کے ساتھ وہ ہے فریج کی صفائی کیسے کریں اور اسے منظم کیسے رکھیں فریج کی بھو کو کیسے دور کریں برف کٹرے چھپک جاتی ہے کیا کریں فریج کی چمک برقرار رکھنے کے لیے کیا کریں فریج میں اگر پھپوندی لگ گئی ہے تو اسے کیسے صاف کریں گوشت کو کیسے لمبے عرصے تک محفوظ کریں اور فریزر کی اور گوشت کی بھو کو کیسے ختم کریں یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اس ویڈیو میں اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اس کے بالکل بھی نہیں کرنا ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے چینل پڑھنے ہوئے تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے جی ہاں ویورس تو فریج بھی گھر کے فرد کی طرح ہوتا ہے فریج کا بھی ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے جیسے ہم گھر کے افراد کا خیال رکھتے ہیں فریج کو بھی مکمل صفائی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر مہینے کی جائے تو بہتر ہے برنا ایک سے دو ماہ میں تو فریج کی لازمی صفائی کرنے چاہیے فریج کی صفائی کرنے سے پہلے فریج کا جو مین سویچ ہے اسے بند کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ فریج میں جو برف جمی ہوئی ہے وہ اچھی طرح سے پکل جائے تو آپ اس کو صاف کر سکیں فریج کا جو بٹن ہے جب آپ نے اسے بند کر دیا ہے تو فریج کا جو سامان ہے اسے تو آپ فریج میں ہی فیلحال چھوڑ دیں ورنہ اگر آپ اسے باہر نکال کر رکھتی ہیں تو وہ ڈی فروسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو جب دوبارہ جمانے کیلئے رکھیں گی تو یہ اچھا نہیں ہوتا ہاں آپ فریج کی اس دوران صفائی کر سکتی ہیں نیچے فریج میں جتنا بھی آپ نے سامان رکھا ہے اس کو آپ باہر نکال کر رکھنا شروع کر دیں جب وہ تمام سامان آپ باہر نکال لیتی ہیں تو پھر آپ فریج کے جو شیلف ہیں اور درازے ہیں انہیں بھی باہر نکال لیں اور انہیں اچھی طرح سے ساف کر لیں فریج کی صفائی کے دوران آپ نے کسی بے قسم کی چھوڑی چاکو یا کانٹی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے اگر شیلف اور درازوں پر دھبے آ چکے ہیں تو آپ نے انہیں نکال کر احتیاط سے کسی بھی نرم کپڑے سے یا پھر کسی نرم سے فارم سے اپنے جو برطن دھونے کا لیکوڈ ہے اس سے واش کر لینا ہے یاد رہے آپ کو کسی جونے اسکوج برائٹ یا برش سے ان چیزوں کو نہیں رگڑنا برنہ ان چیزوں پر نشان آ جائیں گے ساتھ ہی آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے فریج اور فریزر کی صفائی کے دوران کسی بھی قسم کے کیمیکل کو ہرگز استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کسی بھی قسم کے کیمیکل کو استعمال کرتی ہیں فریج اور فریزر کو صاف کرنے کے لیے تو اس سے جو کیمیکل کی سمیل ہے وہ جب آپ سبزیاں اور پھلوں کو ان میں رکھیں گی تو سبزیاں اور پھل ان کیمیکل کی بھو کو اپنے اندر جسپ کر لیں گے فریج کی بھو کو ختم کرنے کے لیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے دو بڑے چمچ بیکنگ سوڈا آپ نے لینا ہے اور ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر اس پانی سے آپ نے فریج کی صفائی کرنی ہے یا پھر دو گلاس نیم گرم پانی میں آدھا کپ سرکا ملائیں اس سے بھی فریج کی صفائی کریں اس سے بھی جو فریج میں ایک خاص قسم کی مہک رہتی ہے یا کوئی اسمیل آتی ہے تو وہ دور ہو جائے گی فریج کے جو دروازے ہوتے ہیں یہ باہر اور اندر اسے بھی اچھی طرح سے صاف کریں ورنہ یہ جگہ جرسیم کی آمو جگہ بن جاتی ہے دروازے میں ربر کی ایک پٹی لگی ہوتی ہے جب یہ پٹی کالی ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں جرسیم پیدا ہو گئے ہیں اور اب انہیں بہت اچھی طرح صفائی کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ ایک کپ پانی میں چند ڈیٹول کے کترے ڈال کر کسی کپڑے کی مدد سے یہ جو ربر ہے اور فریج ہے اس کے درمیان اچھی طرح سے اس کو لگا لگا کر صاف کریں تاکہ اندر تک اس کی صفائی ہو سکے بہت سے فریج میں ربر اتر بھی جاتی ہے اگر وہ اتر جائے تو بہت ہی اچھا ہے پھر تو صفائی کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اگر ربر نہیں بھی اترتی ہے تو بھی ڈیٹول والے پانی سے آپ نے کپڑے کو ڈھو کر اچھی طرح تمام سائیڈوں کو صاف کر لینا ہے اگر فریج میں پھپوندی لگ گئی ہے تو اسے صاف کرنے کیلئے بھی آپ نے کسی قسم کے برش اسکوچ پرائیڈ یا پھر جونے کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے لئے آپ نے میٹھا سوڈا دو چمچ لینا ہے دو چمچ آپ نے سرکا لینا ہے اور ایک گلاس پانی میں انہیں ملا کر کسی کپڑے میں ڈھو کر آپ اسے پھپوندی کو صاف کریں تو یہ صاف ہو جائے گی ایک مسئلہ ہے کہ فریزر میں جو برف کی ٹری ہے اکثر وہ بری طرح چپک جاتی ہے کیونکہ فریج مستقل چلتا رہتا ہے برف جمتی رہتی ہے سائیڈوں پر اور ہر طرف برف آ جاتی ہے اس کے لئے آپ نے فریزر کو جب بند کر کے صاف کر لینا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی پلاسٹک شیٹ ہے وہ آپ نے فریزر کے فرش پر بچھا دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے تمام سمان رکھنا ہے تو اس سے یہ جو آپ کی ٹری ہے یا باقی سمان ہے وہ بلکل بھی نہیں چپکے گا بلکہ جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ آسانی سے اس کو نکال سکتی ہیں لمبے عرصے تک گوشت کو فریزر میں محفوظ کرنا ہو تو اس کے لئے آپ یہ کریں کہ فریزر میں سے تمام غیر ضروری چیزوں کو نکال دیں جو استعمال کی نہیں ہے انہیں بلکل ہی ہٹا دیں اس کے ساتھ ہی فریزر کے فرش پر کسی پلاسٹک کا ٹکڑا بچھائیں یا کوئی مومی کاغذ بچھائیں اس سے وہ فرش پر چپکے گا نہیں ساتھ ہی جو آپ گوشت اور باقی سمان رکھتی ہیں وہ بھی آپ کو جب ضرورت ہوگی آپ آسانی سے نکال لیں گی اور وہ چپکنے سے بچا رہے گا گوشت کو اچھی طرح سے دھو کر اس کا پانی صاف کر لیں تھیلیوں میں لپیٹ کر رکھیں گیلی تھیلی ہرگز مت رکھیں کیونکہ گیلی تھیلی رکھنے سے جو ٹپکتا ہوا پانی ہے وہ بدبو پیدا کرتا ہے ساتھ ہی قطرہ قطرہ گر کر فریزر میں برف جمتی جاتی ہے گوشت کی بھو کو دور کرنے کے لئے آپ ایک کوئیلے کا ٹکڑا بھی تو نہ فریزر میں کوئی بھو آئے گی نہ ہی گوشت میں کوئی بھو آئے گی بلکہ اگر گوشت میں تھوڑی بھی اسمیل ہے تو کوئیلے کا ٹکڑا فریزر میں رکھنے سے وہ جو اسمیل ہے وہ بدبو ہے وہ ختم ہو جائے گی مختلف قسم کے گوشت کے جو پیکٹس ہیں انہیں الگ الگ پیکٹس بنا کر الگ الگ حصوں میں رکھیں ساتھ ہی ان پر کسی پرچے پر نام لکھ کر بھی چپکا دیں تاکہ ضرورت کے ٹائم آپ کو تمام سامان کو آگے پیچھے نہ کرنا پڑے اور آپ آسانی سے جس جگہ آپ نے رکھا ہے انہیں اٹھا لیں کلیجی گوشت پائے اور اس طرح بکری کا گوشت اور بھیڑ کا گوشت گائے کا گوشت ان سب کی الگ الگ حصے آپ اپنے ہاتھ سے رکھیں اور خود ہی یاد رکھیں نکالتے ہوئے بھی آپ ہی نکالیں ایک بندہ رکھتا ہے دوسرا نکالتا ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے اس طرح سامان آگے پیچھے ہو جاتا ہے بعد میں جگہ کی سیٹنگ کرنا مشکل ہوتی ہے ایک اور بات کہ فریج کو باہر سے کس طرح صاف کریں کہ ہمیشہ کے لیے اس کی جو چمک ہے وہ برقرار رہے اس پر جو نشان ہیں جو داغ دھبے ہیں وہ صاف ہو جائیں کیونکہ فریزر یا فریج کے باہر کا جو حصہ ہے ہاتھ لگتا رہتا ہے بار بار فریج اور فریزر کھولنے کی وجہ سے وہ بھی زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایمونیا کے چند قطرے پانی میں ملائیں اور کسی نرم کپڑے سے اس کو ڈبوئیں اس پانی میں ڈبوئیں اور اس سے فریزر کی یا فریج کی جو باہر کا حصہ ہے اسے صاف کریں جتنے بھی داغ دھبے ہیں چکنائی کے نشان ہیں یا پھر ہاتھوں کے نشان ہیں وہ سب صاف ہو جائیں گے اسی طرح آپ اس سے مستقل صاف کرتی رہیں گی تو جو آپ کا فریج ہے وہ باہر سے بلکل چمکتا دمکتا اور نیو جیسا رہے گا ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے تو جناب دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دے جئے اللہ حافظ